اسلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز اینڈ می پرینڈ میں ہوں اسیفلی اور ٹو ڈے میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک فوٹو شوپ کا سٹوئیل جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فوٹو شوپ میں کلر سپلیش افیکٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ کلر سپلیش افیکٹ ہوتا ہے کہ یعنی یہ ایک میڈل میں آیا کہیں آپ کا تھوڑا سا ایریا وہ جو ہے کلر فول ہونا چاہیے ٹھیک اس کو کہتے ہیں سپلیش کلر فیٹ تو یہ دیکھ لیں میں نے سپنے پر کریٹ کر رکھا ہوا ہے تو جو اس کا ریل کلر ہے وہ یہ ہے جو میں نے سپلیش افیکٹ کیا وہ یہ ہے دیکھ لیں کہ آپ کو ٹری نظر آرہا ہے وہ آپ کو کلر فول نظر آرہیا ہے امنی بیوٹی کلر میں نظر آرہا ہے لیکن اس کے باقی ائریا ہے یہ دیکھ لیں وہ بلیک نمیت ہے تو یہ کافے کلیٹ کرتے ہیں تو آئیں بسم اللہ الرحمن علیم شروع کرتے ہیں بہت ایسی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس پیک گراؤنڈ کا ایک لیئر لینے تو کنٹرول اور کمانڈ جے پرس کریں گے تو اس کے ایک نیو لیئر آجائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس لیئر پہ ٹھیک ہے کرنا ہے آلٹ شیفٹ کنٹرول اور بی یہ ہے کمانڈ بلیکن وائٹ اپجیکٹیف کی جو اس پہ مرد ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ کو یہاں سے بھی آسکتا ہے یہ ایمیج اجسمنٹ اور بلیکن وائٹ ٹھیک ہے یہ دیکھنے بلیکن وائٹ افریکٹ آجائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو بلیکن افریکٹ آنے کے بعد آپ کو اس پر ڈیفارٹ ہونا چاہیئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ریٹ کلر کو اپنی نا لائپ ٹھنگ سے نا آپ کو شیڈو ہو رہی ہے یہ دیکھنے اس کو تھوٹا سا نام سنو چاہیئے تاکہ یہ دیکھنے اس کو بھی یہ دیکھنے اس کے بعد کوکی کر رہے ہیں اب یہ دیکھنے کے ہمارے پاس یہ آگیا ہے بالکل افریکٹنگ ایبل بلیک وائٹ ہے اور ہم نے اس کو کلر فی بہنا اس کے لئے تو آپ جسٹ آ پر جو ہمیں لیئر لے ہیں اس پر ایک لیئر ماس کریئے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھنے میں لیئر ماس جو لیئے اس کا کلر کیا ہے وائٹ ہے تو ادھر ہمارے بلیک گرن کرونا چاہیئے ٹھیک ہے اور گرن کرو اس کو بلیک ہونا چاہیئے اگر ادھر بلیک ہوگا بھی در وائٹ پر کرے گا اس کے بعد آپ بروس سلیٹ کریں اور بروس کا جو سائز ہے 65 ٹھیک ہے اور ہارڈنس 0 ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھیک ہے یہ دیکھ لیئے موڈ آپ نارمول ہے چاہیے اور پیسٹی بھی ہنڈر فلو بھی ہنڈر ہے اس کے بعد آپ اس کو زوم کریں ٹھیک ہے اور بروس سیٹ کریں آپ کا جو فلوڈ گرن گرن بلیک ہونا چاہیئے ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھ لیئے ادھر منج کر دیں اب بڑا بروس لیں گے تو کیونکہ یہ ہارڈنس اس کی غیر ہوتی ہے تو یہ بروس کی جو ایجیز ہیں وہ آگے تک سناپ ہوتی ہیں یعنی پھیلتی ہیں تو اس لئے جتنا چھوٹا بروس ہوگا اتنا ہی پرفیکٹ ہوگا زیادہ بھی نہیں چھوٹا ان چاہیئے ہونا وہ بہت ٹائم لگتا ہے پھر اس پر ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اور یہ ہاں بھی اور اس کو تھوڑا کا اور گھوم کریں کیونکہ ہم نے اس کے گراس ہور نیچے کے کلر کو بھی بلکل افیکٹیبل بنانا ہے یہ دیکھ لیں دیکھ لیں گراس کو بھی یہاں تک ٹھیک ہے اور یہاں تک اب یہ دیکھ لیں کہ آپ کا یہ جو بارشیر نیدر آگیا اب ادھر سے وائٹ کریں ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں ادھر سے آپ اس کو اریز کر دیں اس کے بعد آپ اس کو زوم کریں اور یہ دیکھ لیں کہ آپ کے کچھ چوبہ اور اس کا بہت اگل کر دیں اس کے بعد آپ کچھ اگل کر لیں اس کے بعد پھوڑا تھوڑا تاولیسے میں میں کریں اس بہت نیچے اور آپ آپ کو دیکھنے کیونکہ اپکی شیڈل بچ گیا اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ دیکھنے کہ آپ کا رہ گیا یہاں سے آپ بلک لکٹ کریں اور اس کو بھی مرک کر دیں اس کو بھی یعنی کمپلیٹیبل کر دیں تاکہ یہ فل اپیکٹیبل بن جائے ٹھیک ہے اور یہ دیکھنے یہ اس کو دوبارہ ہون کریں اور یہ دیکھنے آپ نے کتنے ازی وی کے ساتھ کلر سپلیش فٹ کریٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ جو فیسٹی ہے اس کو تھوڑا سکم لائک نائنٹی پر فٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ڈاج ٹول لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو کل کریں اور اس کے ہارڈنس جو ہونی چاہیے وہ زیرو پرسنٹ ہونی چاہیے اس کو آپ نے فل نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جا 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 ہے ٹری ہے وہاں تھوڑا دا لائک مت کر دیں جس سے یہ لگے کہ یہ ہی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنا فیٹ کر دی ہے بہت ایزی رے کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جو یہ دیکھیں کہ یہ بلک بلکل کلر فل ہے جو ہم نے سپلیش فیٹ کر رہا وہ یہ ہے دیکھیں کہ سب کچھ بلک ہے لیکن جی کل سور میں ہوں واسی فلی فرام گرین ریگن سے اللہ حافظ